سو ہی گائز ویلکم بیک ٹو دا چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیا جیو وانی ایش کے فادر ہیں یا نہیں تو اگر اس ویڈیو پر آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پر پہلے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا سو چلو بینہ کسی دیڑی کے کرتے ہیں اس ویڈیو کو ستار سو پوکیمون اینیمے جس کے اندر ہم نے اب تک بہت ساری مسٹریز دیکھی ہیں جن میں سے کچھ سال ہوئی ہیں لیکن کچھ ابھی بھی ایک مسٹری بنی ہوئی ہیں اور ان میں سے ہی ایک مسٹری ہے ایش کے فادر کو لے کر اور دوسری مسٹری ہے جیو وانی کو لے کر کیونکہ ہمیں کبھی بھی جیو وانی کے بارے میں پوری باتیں نہیں بتائی گئیں اور یہاں تک کی اینیمے کے اندر بھی ہمیں اس کا اپیڈینس بہت کم دیکھنے کو ملا سو آخر یہ جیو وانی ہے کون ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ یہ ٹیم راکٹ کا لیڈر ہے لیکن اس کے پاسٹ کے بارے میں ہمیں کبھی بھی نہیں بتائی گیا سو اس ویڈیو میں ہم ایک موسٹ پاپولر تھیوری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کی ایسا کہتی ہیں کہ جیو وانی ہی ایش کے فادر ہیں تو اس تھیوری کے حساب سے جیو وانی بھی پہلے ایک ٹرینر تھا جو کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ریجن میں جا کر وہاں کے بیجز کلیکٹ کر کے اور پھر وہاں کے لیگ میں بیٹل کرتا تھا اور ایسا ہی کرتے کرتے وہ ایک بہت اچھا ٹرینر بن گیا پھر بعد میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ڈیلیا کیچم سے جو کی ایش کی موم ہے اور پھر دیرے دیرے جیو وانی اور ڈیلیا کیچم ایک دوسرے سے لف کرنے لگے اور ان کی یہ ریلیشنشپ بہت دن تک چلی اور پھر کچھ سالوں بعد جنب ہوتا ہے ایش کیچم کا لیکن اس کے جنب کے تھوڑے سمیں بعد ہی جیو وانی ان دونوں کو چھوڑ کر اپنے سفر پر نکل پڑتا ہے لیکن جیو وانی نے اب تک اتنے ریجن کا ٹریول کر دیا تھا اس نے ایک خود کا گروپ بنانے کا سوچا اور پھر اس نے ایک ایسا سنگٹھن بنایا اس کا نام تھا ٹیم راکیٹ جس کے بارے میں ہم سبھی جانتے کہ وہ بڑے کام کرتی ہیں اور دوسرے کے پوکیمون کو چھوڑاتی ہیں اور پھر جب جیو وانی نے اس گروپ کو بنایا تو اسے اس چیز کا بلکل ایکسپریئنس نہیں تھا اور پھر تھوڑے سامنے بعد اس کی ملاقات پھر سے ڈیلیا کیچم سے ہوتی ہے اور پھر ایش کی موم نے جیو وانی سے کہا اسے ایش اور اس کے گروپ کے بیچ میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا اور جیو وانی نے چننا اپنے گروپ کو جو کی تھی ٹریم راکیٹ اور پھر یہ چیز یہی پر ختم ہو جاتی اور ڈیلیا کیچم پھر کبھی دوبارہ جیو وانی سے نہیں ملتی اور پھر جب ایش دس سال کا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے سفر پر نکل پڑتا ہے اور اس کے ایک دو اپیسوڈ بعد ہم نے یہ بھی سنا تھا جب ایش نے اپنے ڈیڈ کے بارے میں اپنی موم سے پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک اچھے ٹرینر تھے اور بہت ٹائم پہلے وہ سفر پر نکل پڑے تھے اپنے لیکن ایش کی موم نے کبھی بھی ایش کے ڈیڈ کے بارے میں اپنی نہیں بتایا پوکیمون اینیمے میں لیکن تھیوری کے حساب سے جو جیو وانی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ایش اسی کا بیٹا ہے اور وہ ایش کی کیر بھی کرتا ہے اس لیے اس نے ایش کے پیچھے ٹیم راکٹ کو لگایا جو کی ہیں جیسی جیمز اور میاؤت جو کی ہمیشہ ایش کے پیکاچو کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں لیکن کبھی بھی وہ اسے چڑا نہیں پاتے الٹا ایش انہیں مار کر وہاں سے بھگا دیتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ایش جس بھی ریجن میں جاتا ہے اچھے میمبرز کو بھی ایش کے پیچھے لگا سکتا تھا اگر اسے اس کا پیکاچو چھوڑانا ہی رہتا لیکن وہ ایش کی کیر کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایش بھی اس کی طرح ایک سٹرونگ پوکیمون ٹرینر بنے اس لیے وہ بار بار اسے مشکلوں میں پھنساتا ہے اور اس نے ابھی تک ٹیم راکٹ کو اس کے پیچھے اس لیے لگایا ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے ایش کو دیکھ سکے کہ ایش کس طرح سے اپنی جرنی کر رہا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایش شروعات سے ابھی تک کافی سٹرونگ پوکیمون ٹرینر بن چکا ہے جس نے ٹیم راکٹ کے علاوہ اور بھی ویلینز گروپ کو ہڑایا ہے اور یہاں تک کہ ان کے لیڈرز کو بھی ہڑایا ہے تو ہم سبھی نے ابھی تک یہی دیکھا ہے کہ ایش وقت کے ساتھ کیسے سٹرونگ ہوا لیکن ابھی بھی پوکیمون اینمے کے اندر یہ چیز سیکرٹ بنی ہوئی ہے کہ آخر ایش کے فادر کون ہے اور آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو ایک تھیوری بتائی ہے جو کی ایسا کہتی ہے کہ جیو وانی ایش کے فادر ہو سکتے ہیں یہ بات کنفرم نہیں ہو فیشیلی سو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اینڈ چینل پر پہلی ورائی وزیٹ کرو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا تو چلو ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے تو چلو ملتا ہوں آپ کو ملتا ہوں آپ کو ملتا ہوں آپ کو ملتا ہوں